سردی کے شدت بھرتے ہی سوئی گیس روٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت عوام شدید عذیت کا شیکار خاتین کے لیے خانداری بھی دشوار شہریوں کے صبر کا پیمانہ جواب دینے لگا سڑکوں پر نکل آئے کلیفٹن کالونی کے مکینوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی سبائی دار الحکومت شدید دھنگ کی لپیپ میں رہا شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی دھنگلے پڑ گئے ٹرافک سستروی کا شیکار رہی دھنگ کے باعث ٹرینے تاخیر کا شیکار اندرون اور بیرونے ملک پلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر دس پرواز منسوخ سولہ تاخیر کا شیکار ہوئی معمولات زندگی مفلوچ ہو کر رہ گئے لیسکو نے سسٹم بچانے کے دمات شروع کر دیئے ریواز گارڈنگی سٹیشن پر بھی کنڈکٹرز دھونے کا عمل جاری کل ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں احتساب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور سادر فیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال میں پاکستان کو نوٹا کس نے مورل ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزرعی اطلاعات فواد چہدری کی گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا نواز شریف اور آصفل زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے بے ہیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھگس آف پاکستان ہے یہ اپوزیشن نہیں کروپ آف بلیک میلرز ہے اجب نظام ہے بھائی کے ایکاؤنٹ چھوٹا بھائی بات کے ایکاؤنٹ بیٹا چیک کرتا ہے نواز شریف نے عربوں کے جائدادیں کیسے بنائی پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزرعی تعلیم شفقت محمود صوبائی وزیر میاں محمود رشید کے ساتھ یوسی چوراسی کے چیرمن چودری مدسر کمبو کے گھر آمد شادی کی مبارک باتی گروہ مانگت پروڈ پر یوسی دو سو ایک میر دفتر کا افتح بھی کیا احتساب عدالت الازیزیہ اور پلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ کل سنائے گی نون لیک نے احتجاج کیلئے حکمت عملی تیار کر لی لاہور کے عراقین قومی اسیملی کو کل صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایات فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ایمینیز کی احتجاج کی ذمہ داریاں سوامتی گئیں میڈ ٹرم الیکشن کا امکان مسترات نائم الحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائداتوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈبلپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعز ان کے معاملے خصوصی کی گفتگو نائم الحق اور فواد چہدری کی اجاز چہدری کے رہائش گھا آمد والد کے انتقال پر اصدار افسوس اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات کی اجاز چہدری کے گھر آمد کا سلسلہ جاری وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہ رافریدی نے اجاز چہدری کی رہائش گھا پر جا کر والد کے انتقال پر اصدار اتازیت کیا صبح وزیر رائطہ مور بھٹی نے بھی اجاز چہدری کے ساتھ فاتحہ پڑی نیا بلدیاتی نظام پنجاب میں انقلاب لائے گا نون لیک نے من پسند علاقوں میں کمیشن والے منصوبے بنائے ادھور منصوبے ستابق حکمرانوں کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہیں سینئر وزیر عبداللیم قان میا میر اور کینٹ کا دورہ ترقیات منصوبوں کا جائزہ جوڑو کراٹے کلب میں بچوں کے پرفارمنسز بھی دیکھی موجودہ حالات میں حرام و کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو ایوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کے ترقی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خیطاب کہا ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سابق چورمنٹ پیسی بی نجم سیٹھی بھی ایف آئی اے کے ریڈار پر پاکستان سوپر لیگ میں مالی بے ذابطگیوں کے الزام میں تحقیقات شروع ایف آئی اے مدعی جاوید بدر کا بیان ریکارڈ کر لیا ایف آئی اے کا نجم سیٹھی کو طلب کرنے کا فیصلہ پروفیسر میاں جاوید احمد کی ہتھکڑیوں میں موت کا معاملہ ایس پی ہیڈ کوارٹر سید قرار حسین نے انکواری ریپورٹ پیش کر دی ڈی آئی جی اپریشنز محمد واکست نے تین اہلکاروں کو معتل کیا پروفیسر میاں جاوید لیگی ایم این اے چہدری آرکھ کے قزن ایم پی اے کے نشست پر الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گئے آئیس کریم کے شوقی نفرات خبرداد ہو شیار آئیس کریم فروزن ڈیزرٹس کے نمونہ مہن کے نتائج آنے پر کاروائیاں جاری پنزاگ پوڑ اتھارٹی نے فیل شدہ آئیس کریم برینٹس کو مارکٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا کرسیمس تہوار مسیح برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کوئی کرسیمس ٹری سجانے اور سانتا کلاؤس جیسا روک بنانے میں مگن کھول کرسیمس ٹریز مومبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے کے لیے مسیح برادری کی بڑی تعداد گن پتروڑ پر جا پہنچی مسیح برادری کے تہوار کرسیمس کی تیاریاں اور روچ پر بلدیا اس میں نے پانچ کرسیمس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروخت یوہن آباد ریل ویسٹیشن جلو مور بہار کالونی اور شائنہ سکین میں کرسیمس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مجدبہ پراشا اور ڈیپیٹی کمیشنر سالیہ سعید کی کرسیمس بازار آمد کرسیمس کا کیک کاٹا کرسیمس پر پی اے چے کا بڑا فیصلہ پارکس میں کرسیمس ٹری بنانے کا فیصلہ سی ٹیو کا مسیح اہل کاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں اور پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا اعلان کرسیمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ساٹھ گرجہ گھروں اور آٹھ پارک میں اضافہ سیکیورٹی تینات کرنے کا فیصلہ شہر میں کرسیمس کے موقع پر پانچ سو تیس میں سے ساٹھ گرجہ گھر حساس کا رات گرجہ گھروں کو پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ہماری خوشیاں اور غم مشترکہ ہیں مٹھی بھر اشرافیا کرپشن میں جھکڑے ہوئے ہیں رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ مسلم ٹاؤن میں مسیح برادری سے زہارے افجہتی کے لیے کرسیمس تخریب بھی سجائی گیفٹ اور راشن سمیت بچوں میں ایدی تقسیم رائیون کے علاقے افشت کالومی میں ناقص سیورچ نظام گندے نالوں کا پانی گلیوں سمیت گھروں میں داخل ہونے لگا مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے کے باعث کئی افراد حادثات کا شکار مکینوں کا ناقص سیورچ نظام کے خلاف احتجات مظاہرین کی دوہائیاں آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھگت پورا میں سیورچ کے ناقص انتظامات سیورچ کا گندہ پانی شہریوں کے لیے عذیب بن چکا گلیوں میں جمع پانی نے رہاشیوں کو گھروں میں محصول کر دیا جگہ جگہ گھٹروں کا پانی گندگی کے ڈھیر مسائل کے امبار الحافظ ٹاؤن کے رہاشیوں کا اللہ ہی حافظ مکینوں کا احتجات ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل اکرم پاک بند روڑ کی یو سے اکتر میں سیورچ سسٹم ناکارا گندہ پانی میں ان بازار اور گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مکینوں نے انتظامی کے خلاف مظاہرہ کیا اتوار کا روز خوشگوار موسم اور گورنر ہاؤس کی سیر شہریوں نے سیر و تفریقہ موقع جانے نہ دیا بچے اور فیملیز گورنر ہاؤس کی سیر سے خوب لطفندوز ہوئے گورنر پنجاب جوہدری محمد سرور شہریوں میں گھل مل گئے سیلفیں بنائیں سندر میں مراقہ کوارٹرز قریب ڈکیتی کے واردات چھے ڈاکو گھر سے پانچ تولے سونا پچاس ہزار نقضی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار پولس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام جبکہ کریم مارکٹ میں خاتم چوروں کا گروبی سرکرم دکان سے سامان چوری کر لیا لاہور نیوز نے واردات کے سیسٹیوے فوٹیج حاصل کر لی کنچہ تانی زور آسمائی یہ ہے نیا کھیل ماسٹ ریسلنگ دوسری کومی نیشنل ماسٹ ریسلنگ چیمپنشپ کا رنگہ رنگ انہکات پاکستان بھر سے مرد و خاتین کھیلاریوں نے زور آسمائی کا مظاہرہ کیا کرغستان کے سفیر اور ریجسٹرار پنجاب نیوزٹی ڈاکٹر خالد نے شرکت کی لاہور جن خانہ میں آٹھ روزہ لان ٹینس میلا سچ گیا چوتھا حسن تارک رہی ماسٹرز کپ ٹینس چیمپنشپ میں اسامالہک اور آکیر خان نے حریف کھیلاری کو آؤٹ کلاس کر کے اپنے میچ جیت لیے چھٹی کا دن اور لاہور یہ کرکٹ نہ کھیلے یہ ممکن نہیں گلی محلوں اور گراؤنڈ میں سجا کرکٹ کا میلا بچے بڑے جوان سب کرکٹ کھیلتے نظر آئے مل بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چھٹی کے روز کو پر لطف بنانے کے لیے الجلیل گادن کے اندہ کا عوش سوسائٹی ممبران کے لیے فیملی فیسٹیول کا اندکات کیا مزے مزے کے پکوان بچے بڑے سبھی نے خوب لطف اٹھایا پلاک میں دو روزہ بابا بلے شاہ فیسٹیول اختام پزی بابا بلے شاہ کے کلام پر مختلف سیشنز کا اندکات سٹالز بھی سجائے گئے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد نے فیسٹیول میں شرکت کی اور گائے کی دنیا گھیت میرے سورو کی ملکہ میڈم نور جہاں ملکہ ترانم نور جہاں کی اٹھاروی برسی ان کی سوریلی آواز آج بھی زندہ ملکہ ملکہ